اسلام علیکم میرے مطروں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں کیا حال خدیت ہے امید ہے آپ خیر خدیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے ایک نئے دن کے ساتھ جمعہ مبارک ہو آپ کو اور نئی ہوپ کے ساتھ نئی امید کے ساتھ قانونی ٹی وی آپ کے لئے حاضر ہے اور ہم آپ کو تازہ ترین خبریں بھی دکھاتے ہوتے ہیں تھوڑی بہت آپ کو کبھی کبھی سہر بھی کرواتے ہیں کھانے پینے کی جلک بھی ہوتی ہے تو ہم نے تھوڑا سا یہ ایک وہ مرکب رکھا ہوا ہے ساری چیزوں کا نا اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں خبر کوئی تازہ مس نہیں ہوتی آپ کو ہمیشہ بریکنگ نیوز ہم دیتے ہیں اور کھانے پینے بھی یہ ہمارے ساتھ شامل ہے ٹھیک ہے یہ ہماری منفرد حصیت ہے سرچی سب سے پہلے میں بات شروع کروں گا رانہ سناؤلہ کے بیانے آپ تھوڑا سا خود اندازہ لگائیں کہ رانہ سناؤلہ نے بیان دیا ہے کہ جناب جو امین گنڈاپوری اس کے ایم این اے ایم پی اے جو گریڈ سٹیشن کی دوار پہ بٹن آن آف کر رہے ہیں ان کے خلاف وزیر داخلہ اور وزیر قانون نے کاروائی نہیں کی اور بھئی یہ ہنسنے والی بات ہے یعنی کہ خود حکومت اپنے سے کہہ رہی ہے کہ کاروائی کرو ٹھیک ہے نا رانہ سناؤلہ صاحب سیاسی امور کے ماہر ہیں وہ ان کی آواز ہے اور یہ ہی آواز میں دو دن سے کہہ رہوں کہ جناب اس کے خلاف کاروائی کرو یہ بٹن آن آف کرنا نہیں ہے خالی یہ سرکاری کام میں مداخلت ہے اور سرکاری کام میں مداخلت پہ پرچہ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی ٹریفک والا چلان بھی کاٹ رہا ہوں تو آپ اس کو رکے نہیں نہیں سہر میربانی میربانی وہ بھی جرم بان جاتے ہیں کار سرکار میں مداخلت تو رانہ سناؤلہ کس کو کہہ رہے ہیں وہ کہہ جی وزیر قانون کی ذمہ داری تھی وزیر داخلہ کی ذمہ داری تھی تو بھئی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو گرفتار کرو یہ ہی بات انہوں نے کی ہے میری سو فیصد والی اس کو گرفتار کرو ایف ہی آر کرو اور وہ آج پھر انہوں نے دھمکی دیا ہے کہ بارہ گھنٹے سے اوپر لوڈ شیڈنگ ہم نہیں ہونے دیں گے سر جی ایک تو ہوتا ہے نا کہ نہ کرو مطالبہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنے دوں گا یہ دھمکی میں آ جاتا ہے بسم اللہ ٹھیک ہے تو یہ دھمکی میں آ جاتا ہے تو یہ جناب وزیر قانون بھی سن رہے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی سن رہے ہیں بلکہ وہ تو ملقاتیں بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف فوری کاروائی کریں ملقاتیں بھی جاری رکھیں لیکن ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں ٹھیک ہے دوسری خبر جو میں نے آپ کو دی تھی وہ بھی تھوڑی سی سچ ثابت ہو رہی ہے کیا گورنر خیبر پختون خواب فیصل کریم کنڈی نے سپیشل ملقات کی ہے وزیر آزم پاکستان شباز شریف سے اب یہ کیا وہاں پہ کوئی دال چاول کھانے گئے تھے آپ کا کیا خیال ہے فیصل کریم کنڈی یا تو چاروں گورنروں نے کٹھی ملقات کی ہو نا سمجھ گئے ہو نا تو یہ اکیلہ خیبر پختون خواب کا گورنر آیا ہے اس نے وزیر آزم سے ملقات کی ہے اس ملقات میں کیا بات ہوئی ہے یا ہوئی ہوگی وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اس میں ہوئی ہے کہ جناب علی امین گنڈہ پوری حدیں کراس کر چکے ہیں تو ہونسانو کچھ کرنا چاہیے وہ کچھ کیا ہے وہ گورنر راج ہے یہ بات ہوئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اگر وہ چاہتا تو کل جو وفد ملے بلاول بھٹو کا اس کے ساتھ بھی فیصل کریم مل سکتا تھا یہ علیہ دہ ملے ہے یہ صرف اس لیے ملے ہے کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے تو جناب امین گنڈہ پوری وہ تو قیدی نمبر اٹھ سو چار ہے نا اور تیرا گانہ بڑھنا ہے قیدی نمبر اٹھ سو پنج قیدی نمبر اٹھ سو پنج یہ چیزیں ضروری ہیں نا یہ ریاست کو چلانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں ایم این اے جا کے بٹن دبا رہے ایم این اے دبا رہے گورنر دبا رہے وزیر دبا رہے مشیر دبا رہے اسی ایک کم نہیں ہون دینا یہ غلط بات ہے لیکن کل میں نے ایک اور آپ کو افسوس کی بات بتائی تھی کہ دس گھنٹے پہ وہ مان رہے ہیں اور دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ادھے ان ملکوں میں کسی دنیا کے ملک میں تصور بھی نہیں ہے دس گھنٹے سے زیادہ ہو رہی ہے نا تو وہ دس گھنٹے سے مار رہے ہیں سارجی یہ مستقل مسئلے ہیں جو حل ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب آئیں جی ادھر یہ تینوں تینوں جو ہے نا صوبے رو رہے ہیں گورنر بلوچستان کے پی کے سندھ کے یہاں جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے کیونکہ یہاں زیادہ بجلی چوری کی جاتی ہے کے پی کے میں تو بالکل اسی فیصد لوگوں نے کنڈے ڈال دی ہیں یہ پی ٹی آئی والے انہیں تو سب نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہن ساڑی تیسے دس سالت حکومت ہے انہوں نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں تو ان کو اس لیے وہاں پہ زیادہ وہ پڑ پڑی پڑی ہوئی ہے کہ جی ساڑی لوڈ شیڈنگ یہ حکومت جب تک ایکٹیو نہیں نہ ہوگی یہ کنڈے ڈالتے رہیں گے کنڈا ڈالنا کوئی یہ گھر کا کام ہے سیدھتار سے نظر آ رہا ہوتا ہے جی کنڈے ڈالے ہوئے ہیں سب سے کم چوری پنجاب میں ہوتی ہے اور سب سے کم لوڈ شیڈنگ پنجاب میں ہو رہی ہے اب یہ تینوں صوبے جو ہے نا وہ پریشان ہیں فاروق ستار کا بھی آج بیان آیا ہے کہ جناب یہ بجلی اور لوڈ شیڈنگ اور یہ وہ گیس ہمارے پنجاب میں ہوتی ہے لیکن یہ سمجھے ایک یا دو گھنٹے یہ شہد دہاتوں میں کہیں کم بھی ہو لیکن یہاں لوگ بل دیتے ہیں چاہے زیادہ بھی آ رہا ہے نا دیتے ہیں کنڈے نہیں لگاتے چوری کا رواج پنجاب میں نہیں ہے اس لئے مریم نواز کے اوپر کوئی جلسے جلوس بھی نہیں نکل رہے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو فاروق ستار ہے ایمکی ایم کا وہ بھی حکومت کا حصہ ہے نا اس نے کہا جی کہ حکومت نے یہ لیوی جو پیٹرول پہ بڑھائی ہے پیپرز پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کے بڑھائی ہے خشبو بھی میں نے کہتا نواب ہے نا تھوڑی جی یہ لیوی بڑھائی ہے تو پہلے کہتے ہیں جی یہ دونوں نے حالانکہ اس میں سب برابر ہیں کابینہ کی منظوری ہوتی ہے اور اس میں یہ تین وزیر بیٹھے ہوتے ہیں ایمکی ایم کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اس نے کہا ہے اچھا جی بلاول بھٹوں کے حوالے سے جو کل باتیں ہوئی تھیں کافی کہ معاملات تیہ پا گیا یہ ٹی وی پہ خبر چلی تھی آج ہوئے جی معاملات تیہ نہیں پائے کمیٹیاں بن گئی ہیں کمیٹیاں دونوں طرف سے کمیٹیاں بنی ہیں کہ جناب یہ مسئلے حل کرو اور اس کمیٹی کی آج بھی میٹنگ ہے اور دو چار دنوں میں اور میٹنگ ہوگی تو وہ ہو جائے گی آگے ہیں جی اگلی خبر بشرا بی بی بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بڑا شور مچا رہے تھے کہ کیس لمبا ہو رہا ہے لمبا ہو رہا ہے وہ جج صاحب نے آج ڈیٹھ دے دیئے کہ ستائیس تاریخ کو میں فیصلہ کر دوں گا آج یہ کیس تاریخ ہے پچیس کے لیے کیس لگ گیا اس نے کہا جی ستائیس کو میں فیصلہ کر دوں گا لو جی تیار رو اس میں دونوں جوڑے کو دونوں جو کبوتروں کا جوڑا امران اور بشرا بی بی ان کو سات سات سال صدا ہوئی ہوئی ہے عدت میں نکاح کی ہے ظالموں نے شریعت کا بھی خیال نہیں رکھا ظالموں نے مواثرے کا بھی خیال نہیں رکھا ظالموں نے بڑے عودوں پہ آئے ہیں ان کا بھی خیال نہیں رکھا ظالموں نے ٹھیک ہے تو اس کی سزا وہ ہے باقی جناب علی وہ بدین جو ہے ظلہ اس کا سندھ میں اس میں بھی توہین مذہب کے نام پہ پھر تشدد ہوئے ہیں اور کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے حکومت حکومت نا میں آپ کو یہ بتاؤں ٹی وی والوں کو بھی کہہ رہا ہوں یہ بتاتے ہیں کہ جی اتنی ڈکیتی ایک کروڑ کی ہو گئی ہے یہ وہ تو وہ نہیں بتاتے کہ جن لوگوں نے ڈکیتی کی تھی وہ پکڑے گئے ہیں ان کو پچا عمر قید کی سزا ہو گئی ہے یا وہ مارے گئے ہیں یہ بتایا کریں یہ ریزلٹ آپ صرف یہ بتاتے ہیں ڈکیتی ہوئی ہے وہ دوسرا بندہ اشیار ہو جاتا کہ یا رہا ہے کام تب میں ہی کر سکنا آپ اس کا ریزلٹ بتائیں اب کال کسی نے میسیج بھیجے کہ جناب ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو لندن سے بلایا بتیجے اور بھائی کو اور دعوت کی اور سارے لوگ کٹھے تھے اور اس نے جناب اپنے بتیجے کو گولی ماری اور بھائی کو کہا ہونوی جداد جو حصہ لیمگا اور بھائی بتاؤ وہ جو مارنے والا ہے وہ اب کدھر ہے کیا وہ باہر پھر رہے دعوتیں کھا رہے نہیں اس کے لیے یہ تیار ہو رہے یہ یہ چیز بتایا کریں تاکہ عوام کے اوپر مصبت اثر پڑے کہ یار احکام نہیں کرنا چاہیدہ عام عوام کے اوپر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور کالے در اکسفورڈ میں میں نے ایک وہ ہارس کا فارم ہوتا ہے نا ہارس اور شیپ کا اس میں وزٹ کیا ہے تو یہ میرا نئے تجربہ تھا تو آپ بھی دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے سو کنال کا یہ فارم تھا تو اس کے جناب و راجہ صاحب ہیں انچارج ہیں کشمیر سے ان کا تعلق ہے پورا بہت عملہ تھا تو وہ نیزہ بازی کے لیے گھوڑا کا کلب انہوں نے بنایا گئے چار پانچ سال سے تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہاں اسی انگریزے نے ہی ایس نشے تے لا رہے ہیں میں آنکھا لاؤ انہوں نے سانو چاہ سگریٹ دے نشے تے لایا تو سی انہوں نے نیزہ بازی دے نشے تے لاو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اے دیکھو یہ جی دیکھیں یہ تھوڑا سا سٹائل ہے یہ گھوڑوں کا کوئی سو کنال کا وہ رقبے پہ بتا رہے ہیں پاکستانی ہیں وہ نیزہ بازی اور ان میں آتے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ جناب یہ یہ آپ کو کالے کالے نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ کارپٹ کے پیس وگر رہے ہیں تاکہ سردیوں میں ان کو زیادہ سردی نہ لگے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا قریب سے دکھاؤں مجھے بھی دیکھ کے یہ بہت اچھا لاکھ رہے ہیں کہ یہ بھیڑوں کا شیپ جسے کہتے ہیں اور گھوڑوں کا فام ہے اس ہے تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اصل تو یہ اچھا جی یہ ادھر ایسی بھیڑے ہیں کوئی بکرے شکرے ادھر نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ویسے یہ موٹی موٹی تو یہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ یہ قریب سے میں دیکھ رہا ہوں تو کافی موٹی موٹی ہیں بڑی بڑی بھی ہیں یہ دیکھیں ایک وہ بچہ بھی ادھر پھیر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سے گھوڑے میں آپ کو دو تین گھوڑے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہے ٹھیک ہے ایک بچہ ادھر چلا گیا ہے بھیڑ کا تو یہ یہ دیکھیں یہ گھوڑے پھیر رہے ہیں یہ ہوتا ہے گھوڑا فارم ہاؤس ٹھیک ہے یہ یہ قریب میں ڈر کی وجہ سے نہیں جاؤں گا کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے تو یہ یہ سار ان کے ہمارے جو دوست ہیں اس میں ان کا ہے ٹھیک ہے جی یہ یہ دیکھیں ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ادھر بکریاں بھی نظر آ رہی ہیں یہ بکریاں بھی دیکھیں جی دیفرینٹ سٹائل کی اوہ بہت بڑا بکرہ جی بہت بڑا البکرہ تھون البکرہ تھون یہ دیکھیں یہ البکرہ تھون البکرہ تھون آوہ قربان ہونے سے بچ گیا ہو نا یہ دیکھیں یہ یہ ٹھیک ہے جی یہ والے یہ کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے بکرہ بڑا خطرناک ہے آہ میں نے ہاتھ لگا دی ہے یہ جی فارم ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں کیٹل والا تو اس میں گھوڑے ہیں بکریاں ہیں اتنی بڑی بڑی کھولی جگہ ہے اور یہ ہم نے ادھر بنایا ہے آپ کو دکھاتے ہیں سر رجل صاحب کلاب کا نام بتائیں رویل ٹین پیکنگ کلاب دوبارہ بولیں رویل ٹین پیکنگ کلاب اچھ ٹھیک ہے جی شاہ سر یہ سب سے یہ خوشی والی بات یہ ہے کہ جو ینگ جنریشنل میں یہاں کی کون کو اندر پڑا شورت ہے یہ سب سے سپورٹ سب سے اہم چیز ہے یہ تو بالکل یہ ہماری ثقافت ہے پاکستان ہاں جی اور ماشاءاللہ تقریباً تین چار سو گھوڑا ہو گئے یوکے میں اور ہر شہر میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نظر آ دی تو آپ پائینئر یعنی کہ آپ بنیاد رکھنے والے ہیں سمجھ لیں اب میں واناختی ہاں جی چھلو یہ تو اچھا ہے جی انشاءاللہ انگریزوں میں پھیلے یہ تو اچھی بات ہے بڑی طاقت والی چیز ہے تو راجل صاحب آپ پاکستان میں بھی اسے لیتے رہے ہیں جی ملے کی ہیں ملے کی ہیں بہت زبردہ پاکستان میں زیادہ رونک ہوتی ہے نا بہت زیادہ رونک ہوتی ہے یہ سرے تر انٹرڈیوز کروائیں گے نا انگریزوں میں تو وہ اس کو بہت پسند کریں گے یہ مردوں والا کھیل ہے کمزور بندہ تھا گھوڑے تھے بھی نہیں بیہ سکتا ہاں یہ دیکھوڑا ہسا ہاں 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 تسی بازوی تھوڑا تھوڑا آگے بیٹھے جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے اس میں خطرہ بہت ہوتا ہے نا تھوڑا بہت ہوتا ہے نا ہاں جی اگرہ سبب آپ کے بھی گھوڑوں کا شوق ذکر آپ کرتے رہتے ہیں بڑے آج کل نہیں ہے شاہ صاحب کے ساتھ کچھ نہیں نہیں بہت مزا آیا جی انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو قانونی ٹی وی چینل پہ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ کومنٹس میں اپنے دیں تفسرہ کریں کہ یور یوکے میں انہوں نے ایک نئی چیز پاکستانیوں نے متعرف کروائی ان کا سیرہ پاکستانیوں کا جاتا ہے تینکیو راجہ صاحب اور شاہ صاحب تینکیو راجہ پاکستانیوں کا جاتا ہے تینکیو راجہ پاکستانیوں کا جاتا ہے